اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب؟ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نیٹفکیشن کو پریس کر لیں تاکہ جو میری لیٹسٹ ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہن جائیں تو آج ہم جو ویڈیوز سٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ ہے جی اس کا نیم ہے بک کا ویکٹر انیلیسس اور جو یہ سیریز ہے یہ شام سیریز شام آٹلائنز کے نام سے ہے اور یہ بہت زیادہ کالیجز میں یونیویسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے اور تو جو اس کا میں سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں اس کا چیپٹر نمبر فائف ہے اور اگر میری اس ویڈیو کو مطلب پسند کیا گیا یا سٹوڈنٹس کو اور ویڈیوز چاہیے ہوئیں تو میں پوری کوشش کروں گی کہ ان کے باقی جو اس بک کے چیپٹر سٹارٹنگ والے ہیں یا اینڈنگ والے ہیں ان کو بھی پروپرلی اپلوڈ کیا جائے تو جی موگ کر رہے ہیں سب سے پہلے چیپٹر نمبر فائف سٹارٹ کرنے لگی ہوں چیپٹر نمبر فائف کا جو نیم ہے وہ ہے جی ویکٹر انٹیگریشن اب سب سے پہلے دیکھ لیں اس کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے جی آرڈینری انٹیگریلز آف ویکٹرز ٹھیک ہے جی اب اس میں ہم لوگ کیا کرنے لگے ہیں کہ ویکٹرز کے انٹیگریلز کو پڑھیں گے کہ ویکٹرز کس طریقے سے ہم ویکٹرز کے اندر مطلب سکیلرز کی انٹیگریشن کیسے لی جاتی ہے یا ویکٹرز کی انٹیگریشن کیسے لی جاتی ہے تو کوئی بھی ویکٹر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کیا ہوگی اس کی کوئی سے بھی وہ ہوتی ہے ویکٹر کا مطلب کیا ہے کہ کسی جی اس کی مینیٹیوڈ بھی ہو اور اس کی پوزیشن وہ جو ہے اس کا کوئی یونٹ بھی ہو ٹھیک ہے جی اس کی حالی کوئی کوانٹیٹی نہ ہو اس کا کوئی یونٹ بھی ہو تو سب سے پہلے ہم لیٹ کر رہے ہیں r u is equal to اچھا اس نے کہا ہے کہ r کوئی سا بھی ویکٹر ہے تو ویکٹر r کا مطلب کیا ہے کہ اس کو اس نے r1 u i کا مطلب ہے کہ اس کی تین ایکسز ہیں مطلب تین ایکسز پہ وہ لائے کر رہے ہیں اب جیسے میں نے یہ draw کیا تھا یہ ہمارے پاس کون سا ایکسز ہوتا ہے z ایکسز ہوتا ہے یہ j ایکسز ہوتا ہے اور یہ جو ہے یہ والا ہمارے پاس جو ہے وہ ہوتا ہے آئی کا تو اس نے کہا ہے تین ایکسز مطلب یہ ویکٹر جو ہے اگر تین چیزوں میں دیکھا جائے تو وہ اس طریقے سے لکھا جاتا ہے وہ کہہ رہا ہے بھی یہ ویکٹر کہہ رہا ہے یہ کوئی سا بھی ویکٹر ہے depending on a scale variable وہ کہہ رہا ہے وہ کسی scalar variable پہ depend کر رہا ہے مطلب یہ کہ جو اس کا scalar variable ہے وہ ہے یہ والا u تو سب سے پہلے کیا کریں گے کہہ رہا ہے supposed continuous in a specified integral کہہ رہا ہے اگر ہم اس کے اوپر کوئی مطلب اس جو ہمارے پاس ویکٹر ہے اس پہ کوئی integral لگا دیا جائے تو پھر وہ کہہ گے کہ وہ کس طریقے سے نظر آئے گا اچھا میں نے اس کو اس کو ہم لوگ bracket اور arrow سے بھی denote کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی سا بھی ویکٹر ہے تو کیا کریں گے اس پہ ہم لوگ integral لگا دیں گے لگانے کے بعد یہ کس کی equal ہے i cap اور integral مطلب یہ ہے کہ جو ہم لوگوں نے یہ unit لکھا ہے unit پہلے آجاتا ہے اور یہ والی پوری term جو ہے اچھا جب بھی integral لگاؤ integral کے ساتھ du بھی لکھا جائے گا مطلب جو scalar ہے اس پہ depend یہ جو اندر ہمارے پاس ru ہے اگر r v ہوتا تو پھر dv آنا تھا ٹھیک ہے جی next plus j کے باہر لکھ لیا اور integration لگا دی integration کے ساتھ اگر integration لگتی ہے تو ساتھ یہاں پہ du بھی آتا ہے ٹھیک ہے جی next کیا ہے اس نے کہا ہے کہ is called an indefinite integral کہتا ہے یہ indefinite interval ہے اب سب سے پہلے آپ indefinite interval پڑھو دیکھو اور جو دوسری جو اس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ definite integral کیا ہوتے ہیں تو indefinite interval کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم لوگوں نے integration لگائی جائے اور اس کے کوئی limit نہ لگائی جائے مطلب یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ 0 سے 2 پہ ہے 3 سے 4 پہ ہے ہمیں اس کی limits کا نہیں پتا تو یہ indefinite interval ہے اس vector کا کہتا ہے if there exist a vector کہتا ہے کوئی سا بھی vector exist کر دیا جائے such that اس طریقے سے کوئی vector ہو تو جب ہم اس کی integration لیں گے تو لینے کے بعد کیا ہوگا کہ یہ integration اور differentiation یہ cancel out ہو جاتا ہے تو یہ as u as it is آتا میں کوئی limit نہیں لگائی کسی بھی number پہ کسی بھی value پہ تو اگر limit نہیں لگائی گئی تو ہم لوگ جب vector integration میں integration کرتے ہیں کسی بھی vector کی یا کسی بھی constant number کی تو اس کے ساتھ plus c کوئی constant number plus c لگا جاتا ہے یہ تو ہم لوگ نے inter میں بھی چیز پڑی تھی کہ جب ہم derivative لیں کسی constant کا تو کیا آئے گا 0 کسی بھی constant number سے مراد یہ ہے کہ اگر 5 derivative لیا جائے تو 0 آئے گا 2 کا derivative لیا جائے تو 0 آئے گا similarly اگر ہم integration لگا رہے ہیں کسی بھی number پہ اور اس پہ limit نہیں لگا دی مطلب یہ نہیں بتا دیا کہ یہ ہاں سے یہ تک تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے plus c کوئی سا بھی constant add کرنا ہے اور یہ تھا ہم لوگوں نے indefinite interval کی بات کی ہے next ہم بات کر رہے ہیں جا رہے ہیں کہ جو definite interval ہے وہ کیا ہوتے کہ where c is an arbitrary constant vector independent of u کہہ رہے ہیں arbitrary کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی سا بھی کہتا c کوئی سا بھی constant ہے ویکٹر ہے independent of u کا مطلب ہے کہ جو scalar ہم لوگوں نے u لیا تھا اس پہ depend نہیں کر رہا ٹھیک ہے جو ہم لوگوں نے scalar quantity u لی تھی اس پہ وہ constant depend نہیں کر رہا یہ تھی indefinite interval کیا ہوتا ہے اب ہم move کر رہے ہیں definite interval پہ تو وہ کہتا ہے کہ لکھا کس طریقے سے جا سکتا ہے کہ اس نے limit بتا دی ہے کسی چیز کے limit بتا دی ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ definite interval ہے تو کیا کریں گے ہم لوگ نے a to b یہ integration کے ساتھ اس طریقے سے limits لگائی جاتی ہیں جب ہم اس پہ limit لگا دیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ اچھا مجھے اس چیز کی plus c تو ہم لوگ نے constant لگا لگا لیکن جب limits لگا دیں تو c جو simple بتائی ہے کہ line integral سے پہلے پہلے اچھا اس کے basic concepts ہیں وہ یہ ہے line integral کیا ہے surface integral کیا ہے and volume integral کیا ہے ٹھیک ہے جی ان تین باتوں پہ یہ پورا chapter end ہو جاتا ہے تو جو ہم لوگ نے main بات اس میں صرف یہ پڑی ہیں کہ ویکٹر اس کو کسی سے لکھا جاتا ہے وہ کسی scalar پہ depend کرتا ہے دوسری بات یہ دیکھی کہ ہم لوگ نے indefinite intervals کون سے ہوتے ہیں اور definite intervals کون سے ہوتے ہیں اور یہ جو ہم لوگ نے باتیں لکھی یہ تھی اور یہ تھی آج کی ویڈیو اگر اگر میری ویڈیو اچھے لگے تو آپ میرے جو ویڈیو ہے اس کو لائک کرتے اور سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا تو جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ فردر ٹاپکس ہوگیا اچھا جو ٹاپکس جیسے جیسے کرتی جاؤں گی پھر میں سپلیمنٹری کوئسٹنز کراؤں گی تو اگر آپ میری ویڈیو اچھے لگے